بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے کہ نماز عید کا خواتین کے لیے کیا حکم ہے نماز عید شریعت متحرہ میں واجب ہے مگر اس کا وجوب مرد حضرات کے لیے ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی جو شریعت متحرہ نے فرمایا چھے زائد تکویروں کے ساتھ ہوگا خواتین کے لیے یہ نماز واجب نہیں ہے البتہ اگر کوئی خاتون نماز عید کے لیے مسجد میں یعید گاہ میں چلی جاتی ہے اور وہ نماز پڑھتی ہے ان حدود و قیود میں جو شریعت متحرہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے تو نماز ہو جائے گی ہمارے ہاں دو موقف پائے جاتے ہیں علماء کی ایک جماعت یہ فرماتی ہے کہ خواتین کو عید کے دن نماز عید کے لیے نہیں جانا چاہیے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ خواتین کو بھی اسی احتمام کے ساتھ عید کے لیے جانا چاہیے جس کے ساتھ مرد حضرات تشریف لے جاتے ہیں جس طرح سے ہم نے اپنی تاریخ میں یہ پڑھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں خواتین بھی عید کے نماز کے لیے بلیلتزام حاضر ہوتی ان کو لگ سے بٹھایا جاتا اور جن خواتین نے نماز عدار نہیں کرنی ہوتی وہ بھی وہاں عید کے اجتماع میں جمع ہوتی واضح نصیحت ہوتی آقا علیہ السلام مسائل بیان فرماتے اور پھر حضرت بلال کو خواتین کی طرف آپ بھیجا کرتے تاکہ وہ خواتین کو جا کے صدقے کی ترغیب دلائیں اور خواتین پھر ان کو وہ صدقہ پیش کریں اور دھیروں دھیر خواتین عید کے دن حضرت بلال کے ذریعے اپنے صدقات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دی لیکن جیسا کہ روز مرہ کی فرض نمازیں یا جمعہ درمبارکی نماز کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھا گیا کہ زمانے کے تغیرات کی وجہ سے حالات کی وجہ سے ماحول میں ازادی آ جانے کی وجہ سے اور دین سے قدر دوری ہوتے جانے کی وجہ سے اپنے خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا اور پھر تاحال اکثر علاقوں میں یہی پابندی چلی آ رہی ہے یہ تو فرض نمازوں میں بھی ایسے ہے اب عید کی جو واجب نماز ہے ہم اس کو گھر دیکھیں تو عید کا دن جو گھر میں خواتین کی بہت سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں بہت سے کام ہوتی ہیں صبح صبح گھر کے تمام مرد حضرات اور بالک بچے جنہوں نے عید کے لیے مسجد میں جانا ہوتا ہے ان کی تیاری ان کے لباس ان کا کھانا یہ سب چیزیں خاتون ہی کے ذمہ ہیں ایسے میں جب خاتون بھی اس وقت میں عید کی نماز کے لیے چلے گی اور گھر کے یہ تمام لوگ بھی عید کے لیے تیاری کرنا چاہیں گے یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا نہیں رہے گا اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس چیز کی اجازت ہوتی ہے یا جن گھروں میں جن عراقوں میں ایسا ہوتا ہے خواتین اور نوجوان بچیاں جہاں پردے کی بابندی پر قطعان خیال نہیں کیا جاتا اس کی رغبت یا اس کے لیے خواتین کی توجہ اس طرف مبزول نہیں کروائی جاتی تو عید کے دن مشاہدہ یہ ہے کہ نوجوان بچیاں بے پردہ ہو کر اچھے شاندار ذرق برق لباس پہن کر وہ عید پڑھنے کے لیے نکل پڑتی ہیں اور پھر عید کے دن ہر چوپ میں ہر موڈ پہ جس طرح سے مرد حضرات کا اور نوجوان لڑکوں کا رش ہوتا ہے وہ دیکھا بھالا ہے اور اس کے لیے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی تو یہ چیز شریعت کو قطعا ناپسند ہوگی کہ عید کے دن اس طرح سے راستوں میں اختلاط ہوگے ایک ہی راستے جو مسجد یا عیدگاہ کی طرف جانے والے ہوں اور وہاں مرد و عورت آتے جاتے بے پردہ ایک دوسرے سے ملیں دیکھیں جمع ہوں شریعت متحرہ کبھی بھی اس کو پسند نہیں فرماتی اور اگر جو لوگ اس بات پر زور بھی دیتے ہیں کہ خواتین کو نماز عید کیلئے جانا چاہیے تو پھر انہیں اس سے زیادہ اس بات پر زور دینا چاہیے کہ شریعت متحرہ نے کسی وقت کسی کام کے لئے کسی زمانے میں عورت کو یوں بے پردہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی چہ جائے کہ وہ اپنے مکمل فیشن اور مکمل خوبصورت لباس خوشبویں اور ان تمام کا احتمام کر کے عید کی نماز کے نام پر باہر نکلے اور فتنہ پیدا ہو تو شریعت کا مزاد یہ قطعا نہیں ہے نہ اس کی اجازت ہوگی تو اب پھر خواتین کو کیا کرنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ جن ممالک میں یا جن جگہوں پر خواتین جاتی ہیں تو اس کے لئے کیا حکم ہوگا دیکھئے جیسے حرمین شریفین میں یا اسی طرح اور بہت سے اسلامی ممالک میں ایک بڑی تعداد میں خواتین مساجد میں اور عید گاہوں میں جاتی ہیں نماز جمعہ بھی پنجگانہ نماز بھی اور نماز عید بھی ادا ہوتی ہے تو وہاں کے محول وہاں کا آنا جانا اس کے اندر کے انتظامات یہ یکثر ہمارے علاقوں کے انتظامات سے مختلف ہوتے ہیں حرمین شریفین ہی کو دیکھ لیجئے پانچ وقت کی نماز کے لیے جتنی قصرت سے خواتین وہاں حاضر ہوتی ہیں ایک تو کچھ احکام بھی وہاں کے اجتماع کے عام مساجد کے احکامات سے جدا ہوں گے دوسرے وہاں ایک مستقل محول ہے اور جتنا امان جتنا امان وہاں پہ ہے اور پھر تیسری بات یہ کہ وہاں جتنی بھی خواتین نمازوں کے لیے جاتی ہیں وہ سب باب پردہ ہوتی ہیں سوائے ہمارے علاقوں سے گئی خواتین کے کہ وہ جس طرح یہاں بے پردہ ہوتی ہیں وہاں پر بھی بے پردہ ہوتی ہیں تو وہاں ان فتنوں کا پایا جانا نظر نہیں آتا جو ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے مساجد کے انتظامات بھی ویسے نہیں ہیں جس طرح ان ممالک میں مستقل طور پہ ہیں اور مسلح نساء کے نام سے جو بالکل سیپرٹ جگہ بنائی جاتی ہیں سیپرٹ ان کا آنا جانا ہوتا ہے اگر اس طرح کے انتظامات اس طرح پردے کی پابندی اور سب چیزیں پاکستان میں بھی ہو جائیں اور پھر خواتین اپنے شرعی پابندیوں کے ساتھ آنا جانا کریں اور پھر جا کے نماز ادا کریں تو اس کے لیے جواز ہو سکتا ہے تو بہر کیف جو وجوب ہے نماز کا خواتین کے لیے وہ تو پھر بھی نہیں رہے گا تو اب خاتون خانہ کے لیے ضروری اور باعث سے عجر و ثواب یہ بات ہوگی کہ وہ اس دن اپنے گھر کے مرد حضرات جو بیٹا ہے بھائی ہے شوہر ہے باپ ہے یا اور محرم حضرات جو گھر میں رہتے ہیں ان سب کو تیار کرنا ان قائد کی جانے کے لیے احتمام کرنا وقت پر سنت کے مطابق ان کو کھانے کے لیے کچھ پیش کرنا ان کے لباس اور باقی ضروریات کو تیار کرنا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دیگر خواتین کے کاموں کی طرح یہ بھی ایک ایسا کام ہوگا اور ایسا کوپلٹ ہوگا مردوں کے ساتھ جس پر اللہ کریم خاتون انہیں متقی پرحزگار خواتین ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایک یہ خلش رہتی ہے کہ مرد حضرات نے تو یہ کر لیا اب خواتین کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ عبادت کر سکیں تو عید کے دن نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے وقت تک کسی جگہ پہ گھر یا مسجد میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی البتہ خواتین کے لیے یہ ہوگا کہ جب مساجد میں یا عیدگاہ میں نماز عید پڑھی جائے اس کے بعد شکرانے کے دو نفل خواتین اپنے گھروں میں چائے گھر کی تمام خواتین مل کر یا انفرادی طور پر ادا کریں تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان کو اس نماز کا ثواب ادا فرمائے گا اور وہ نفل نماز ہی ہوں گے یعنی شکرانے کے دو نفل ہوں گے اس کے لیے ایک تو یہ ضروری ہوگا کہ وہ عید کی نماز کے دوران یا عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل عید کے دن نہیں پڑھیں گی جب لوگ عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد وہ نفل پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ ایک مشاہدہ جو ہمارے علاقوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں مخصوص گھروں میں مخصوص جگہوں میں یا مساجد میں خواتین نے ایک سیٹ اپ اس طرح بنایا ہوتا ہے کہ خواتین کہ وہاں جاتی ہیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یا تو وہ عید کے دن نماز تصویر پڑھ رہی ہوتی ہیں یا پھر وہ اسی طرح سے جمع ہو کر نفل پڑھ رہی ہوتی ہیں یا پھر اگر انہی چھت زائد تقبیروں کے ساتھ عید کی نماز پڑھتی ہیں تو ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو نماز پڑھا رہی ہے وہ اللہ اکبر سے لے کے سلام علیکم ورحمت اللہ تک مکمل ہر چیز انچی آواز میں پڑھتی جا رہی ہوتی اور باقی خواتین بھی اس کے پیچھے پڑھ رہی ہوتی ہیں مطلب وہ آہستہ آواز میں بغیر آواز کے اور ایک خاتون جو بطور امامہ ہوتی ہے وہ انچی آواز سے مکمل پوری نماز دھنا رہی ہوتی ہے تو یہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہی غلط ہوا اس طرح تو آپ کی نماز نہیں ہوگی پھر نماز تصویح اگر عید کے وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے پیسے نوافل آپ عید کے وقت سے پہلے یا عید کے وقت میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے تو یہ تمام وہ طریقے ہیں جو اختراعات ہیں ہمارے زمانوں کی جو بغیر علم کے مروش ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ ان کے پیچھے چلتے لیتے ہیں پہلی بات تو ان چیزوں کو درست کرنا ان کے پڑھنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے اگر آپ ایسا احتمام کر بھی رہے ہیں تو گھروں سے نکل کر بزاروں میں گلیوں میں جا کر آپ یہ سب احتمام کر رہے ہیں اگر تو آپ کا نماز پڑھنے کا طریقہ اور آپ کی کونسی نماز ہو سکتی اور کونسی نہیں اس کی تو آپ کو خبر ہی نہیں یہ وہ خرابیاں ہوں گی جن کا دور کرنا ایسی نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہوگا کرنا زیادہ افضل ہے اس کے بعد مقاشفت القلوب کی ریوائٹ کے مطابق یہ گھر میں عید کے دن کی ایک بہت اچھی تسبیخ عجر و ثواب کی غرض سے ذکر کی گئی ہے کہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں دن کے وقت میں عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اب اس کے لئے عید سے پہلے یا عید کے بعد کا وقت نہیں ہے کیونکہ یہ زبان سے پڑھی جا رہی ہے ایک تسبیح ہے یہ نماز نہیں ہے اب وہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے عزیز و قارب اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسال سواب کے لئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو لکھا گیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک جن لوگوں کی طرف یہ سواب بھیجا جا رہا ہے ان کی قبور میں ایک ہزار نور داخل کرے گا اور جب وہ شخص پڑھنے والا خود دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی قبر میں بھی ایک ہزار نور داخل فرمائے گا اب یہ تسبیحات تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی ہر مرد و عورت پڑھ سکتے ہیں دو نفل شکرانے کے عید کا وقت گزرنے کے بعد اگر خاتون گھر میں پڑھ کے پھر تسبیحات پڑھتی ہے تو بھی درست ہے اور اگر نوافل کے بغیر صرف چلتے پھرتے یا بیٹھ کر وہ تین تسبیحات پڑھ کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسالح سواب کر دیتی ہے تو یہ اس کا ایک بہت اعلیٰ افضل کام ہوگا جو اللہ پاک پسند فرمائے گا اور پھر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سواب بھی ملے گا اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے اور اس پہ چلنے اور وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لئے عجر و سواب قبولیت اور کفارہ سیئیات ثابت ہو سکے اور جس جس سے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے ہمیں بچنے کی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے حَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابُ